راول پنڈی کی ایک اہم ترین شخصیت سے ایک ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں بہت سے معاملات زیر بحث بھی آئے ہیں اور ڈیڈ لوگ کے خاتمے کی جانب بھی یہ ایک مصبت پیشرفت ہے جبکہ کپتان نے اپنی اب تک کی سب سے سخت تقریر کر دی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو ہاتھ جوڑ کر ایک عجیب بات کہہ دی ہے اس حوالے سے عمران خان اب لگا تار اپنا پورے کا پورا موقف جو ہے اور اپنا جو بیانیاں ہے اسے جس طرح سے لے کر چل رہے ہیں وہ بڑا دلچسپ بھی ہے اور جس طرح اسٹیبلشمنٹ کو آج عمران خان نے مخاطب کیا ہے یہ بھی ایک نیا موو ہے ایک نیا کارڈ پھینکا ہے عمران خان نے اور آج چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے کان بھی لال کر دیئے ہیں جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں جو کہ ابھی پنجاب میں ہے جہاں پر تحریک انصاف کی حکومت چلیں کہلیں اتحادیوں کی حکومت ہے قافلی کی حکومت ہے چودری پرویزلائی کی حکومت ہے صحافیوں پر پنجاب پولیس نے تشدد کیا ہے اس کے بعد بہت سے سوالات بھی کھڑے ہو گئے ہیں کہ چودری برادران کی انتظامیہ، ایڈبینسٹریشن یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے یہ واقعہ کیا ہے اس حوالے سے ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین کرام اس وقت عمران خان کا لانگ مارچ رواں دواں ہیں اور عمران خان بلکل آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور بلکل اپنے شیڈیول کے مطابق یہ لانگ مارچ اسلام آباد کی جانب رواں دواں ہیں اس سب میں عمران خان صاحب نے آج کال بھی دے دی ہے پورے پاکستان سے گلگت بلکستان سے خیبر پختون خواہ سندھ بلوچستان سے قافلوں کو کہہ دیا ہے کہ آپ نے بھی پہنچنا ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ جب پاکستان تحریک انصاف پہنچے گی اسلام آباد کے قریب پورے پاکستان سے قافلے آئیں گے اور اس حوالے سے کچھ پلاننگ ہے وہ میں آئندہ آنے والے وی لاغز میں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اس میں کچھ کنفرمیشنز کرلوں ابھی قبل از وقت ہوگا وہ کہنا لیکن عمران خان صاحب اپنی پوری قوت کے ساتھ شہر اقتدار میں داخل ہوں گے اور عمران خان صاحب نے آج بھی جو سٹیٹمنٹ دی اور ایسے لگ رہا ہے کہ وہ سر پر کفن بھی باندھ چکے ہیں کشتیاں جلا چکے ہیں اور ان کے لیے ڈو اور ڈائی سیچویشن ہے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اللہ سے دعا ہے مجھے ارشد شریف والی موت دینا مجھے گیدڑوں والی موت نہیں چاہیے اور عمران خان نے کہا کہ انسانوں کے معاشرے میں انصاف جانوروں کے معاشرے میں جنگل کا قانون ہوتا ہے عدلیہ سے کہتا ہوں ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے عمران خان نے کہا کہ لنڈن میں فلیٹس یا میری باہر پروپٹی نہیں ہے میں اسی ملک میں رہوں گا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ زندگی موت تیرے ہاتھ میں ہے مجھے جب موت دینی ہے تو مجھے ارشد شریف جیسی عظیم موت دینا مجھے یہ گیدڑوں والی موت نہ دینا اور اس سب کے اندر عمران خان صاحب نے چیف جسٹس کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے آزم سواتی کا کیس سنا چیف جسٹس صاحب آپ شہباز گل کا بھی کیس سنیں انہوں نے کہا کہ اس سب کے اندر ہمیں بھیڑ بکریاں گائے بھینسیں نہ سمجھا جائیں اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ایک عجیب و غریب بھاقیہ یہ ہوا ہے کہ لانگ مارچ کی کوریج کرنے والی میڈیا نمائندوں کی ٹیم کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس سارے معاملے کے اندر عجیب سے مناظر تھے اور ریپورٹرز بھی تھے اس میں اے آر وائی کے بھی اور دیگر چینلز کے بھی اور وہ کبرج کر رہے تھے ایسے چو اپنی گاڑی میں جھا رہا تھا اور غالباً وہ کوئی گالیاں دے رہا تھا اور کیمرہ زون تھے ایسے چو نے کیمرے بند کرنے کو کہا اور جب یہ کیمرے بند نہیں ہوئے تو ایسے چو نے انہیں پکڑ کے شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سارے معاملے کے اندر منظر نامی یہ ایسے چو ہیں جنہوں نے کہا یہ جا رہا ہے کہ صحافیوں کو کافی ذرائع کے مطابق وہاں پہ جو لوکل صحافی موجود ہیں وہ ان سے کافی تنگ تھے اور جس میں وہ پولیس تشدد کر رہی ہے یہاں بھی ایسے چو صاحب گاڑی سے گالیاں دے رہے تھے اور صحافیوں کو اور کیمرہ بند نے جب ویڈیو بنانا شروع کی تو پھر اس پر وحشیانہ تشدد کیا گیا اور اس کے بعد بہت سی چیزوں کے اوپر سوالات بھی پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے بھی وزیر داخلہ عمر سرفراز چیما سے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب منسلائی انصب کے اوپر یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ یہ بھئی کیا ہو کیا رہا ہے مطلب آپ موج میڈیا جو پہلے ہی جس پر پریشانیاں ہیں جس پر بڑے پابندیاں ہیں بول نیوز کو دیکھیں ہمارا چینل ہے آپ انہی کو پھینٹے لگا رہے ہیں مطلب وہ بھی اگر بائیکوٹ کر کے بیٹھے ہیں پھر کیا ہوگا اور فیلڈ میں رول رہا ہوتا ہے صافی ابھی ریسنٹلی ایک کسانیاں ہوا ہے اور پولیس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس سب کے اندر اطلاعات یہ ہیں کہ ایسے چو سمیت پانچ اہلکاروں کو موطل بھی کیا گیا ہے جو خوشائند ہے اور یہ کس کا حکم ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور ظاہری بات ہے کہ یہ چیزیں صرف موطلی تک نہیں بلکہ منطقی انجام تک پہنچائیں وہیں دوسری چانب چودری پرویز علائی صاحب جو ہیں وہ بڑے متحرک ہیں میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ چودری پرویز علائی جو ہیں ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں ان سے صافیوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا بیک ڈور رابطے تو لانگ مارچ کے دوران ہوتے ہی بیک ڈور ہیں اور مذاکرات جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں اور ان کی بیسیکلی ذرائع کے مطابق وزیرعالہ پنجاب چودری پرویز علائی کی راولپنڈی کی ایک اہم ترین شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے جس میں دونوں نے ایک دوسرے کا حال احوال دریافت کیا ان کی گفتگو بھی ہوئی اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں میں پہلے بھی یہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کی ایک اہم ترین شخصیت سے بیدیاں روڈ پر جو ملاقات ہوئی یہ ملاقاتوں کا سلسلہ چل رہا ہے اور بیک ٹو بیک چودری پرویز علائی کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں لانگ مارچ اور سیاسی صورتحال پر مذاکرات اس سب کے اندر چودری پرویز علائی یہ واضح تو گھر چکے ہیں کہ عمران خان کی مشاورت سے ہوں گے لیکن یہ پورے کا پورا معاملہ جو ہے اس کے اندر امپورٹنٹ میٹنگز جو ہیں وہ اس وقت ہو رہی ہیں اور بہت سی چیزیں بیک دور چل رہی ہیں اور ایک جانب تو خان صاحب نے بڑا جارہانہ رویہ اپنایا ہوا ہے اور بلکل کسی کو خان صاحب جو انصاف کی راہ میں اور حقیقی آزادی کی راہ میں رکاوٹ ہے خان صاحب کسی کو نہیں باخش رہے اس وقت اب انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر پر دس عرب روپے حرجانے کا مقدمہ کرنے کا بھی اعلان کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو مخاطب کر کے کہ میں نے تم سے بڑا دو نمبر آدمی کبھی الیکشن کمیشن میں بیٹھے نہیں دیکھا یہ بدنیت آدمی نون لیگ شریف خاندان کے گھر کا نوکر ہے میں اس کے خلاف دس عرب روپے حرجانے کا مقدمہ کر رہا ہوں اور میں اس سے عدالت میں اسے کھڑا کر کے اس سے حرجانہ لوں گا اور پھر وہ پیسہ میں شوکت خانم کو دے دوں گا اور اس سب کے اندر عمران خان نے کہا کہ شوکت خانم اسپتال کے نام پر میں ہر سال نو عرب روپے جمع کرتا ہوں میرے نام پر نمل یونیورسٹی کا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے میں نے القادر یونیورسٹی شروع کی جہاں سو فیصد بچے مفت پڑتے ہیں پشاور میں شوکت خانم اسپتال بن چکا ہے اور اس سب کے اندر سے سلطان راجہ جو ہے ظاہری بات ہے وہ جس طرح کے اہل قرار دیا اور تمام تر چیزیں اور توشہ خانہ میں چوروں کو خوش کرنے کے لئے جو اس نے کیا اسے میری ساکھ متاثر ہوئی ہے وہ ریکنائز کیا گیا ہے جس کا نظام سب سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہے تو یہ چیزیں واضح ہیں اور خان صاحب اب سکندر سلطان راجہ کو عدالت میں لے جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں آج عمران خان صاحب نے بڑی دلچسپ باتیں کی اور ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا واسطہ ہے چوروں کے ساتھ کھڑے نہ ہو اب یہ اللہ کا واسطہ خان صاحب نے ڈالا ہے ایک طرح سے ہاتھ باندے ہیں اور خان صاحب نے بات بڑی جنون کیا انہوں نے کہا ہے کہ عوام اپنے اداروں سے اس طرح دور ہو رہی ہے اور کہا ہے کہ جو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا ان کے ساتھ رنگا جائے گا مشرف نے دونوں خاندانوں کو کرپشن پر ہٹایا تو ساری قوم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی جب انہیں ہٹایا لیکن آپ نے ان کو ڈرائیک لین کر کے ہم پر دوبارہ مسلط کر دیا ہے آپ چوروں کو تسلیم کرتے ہیں کوئی پاکستانی تو انہیں تسلیم نہیں کرتا آپ مند کمروں میں کبھی چور ہونے کا ان کا فیصلہ کر دیتے ہیں کبھی انہیں پاک کر دیتے ہیں پاکستانی قوم بھیڑ بکریان تو ہے نہیں کہ آپ کی ہر چیز کو مان لیں اور پاکستانی قوم کو آپ جانور نہ سمجھیں اور خدا کا واسطہ ہے اللہ کا واسطہ اسے واسطہ سمجھیں لیکن آپ اپنے معاملات درست کریں چوروں کے ساتھ کھڑے نہ ہوں جو جس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ اسی کے رنگ میں رنگ دیا جاتا ہے یہ پیغام خان صاحب نے بڑے پیار سے اصل بات جو ہے اور اصل جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کمیونیکیٹ کر دی ہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان زندہ بات